بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے کس اشیز پر بات کرنی ہے بتائیے ذرا اختر صاحب سب سے پہلے میں آپ کو بہت مشکور ہوں کہ آپ نے پروگرام میں شامل کیا اور میں نے آپ کے پچھلے پروگرام دیکھے میں بہت اچھا لگا مجھے کہ ایسے لڑکے بھی جو سوشل میڈیا کے اوپر کام کرتے ہیں اور پاکستان میں انٹرسٹ لے کے پاکستان کی مفاد کیلئے جائے نا پروگرام کر رہے ہیں سوشل میڈیا آپ کو پتے جیسے ہماری نئی نسل ہے روز بروز فضول چیزیں انٹرنیٹ کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ نے بہت اچھا اقدام یہ اٹھایا کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہماری ینگ یوت ہے اس کو ایسے میسیجز دیے جائیں ایسے پیغام پہنچائے جائیں ان کا جو پیار ہے پاکستان کے ساتھ بڑھ جائے آج ہم مختلف پیشوز کے اوپر بات کریں گے آپ کو پتا ہے جیسے بچھلے دنوں نواز شریف کے این ارو کے حوالے سے بہت باتیں چل رہی تھی اس حوالے سے بات کریں گے پھر عبدالعظیم خان جو جس کو نیب نے گرفتار کیا پی ٹی آئی اس پر ہن چاہ رہے کہ ہم تھوڑا سا بات کریں اور اس کے علاوہ جو افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں کچھ ایسے اناثر ہیں جو نفرت پلا رہے ہیں ٹھیک ہے اس پہ بھی بات کریں گے کہ یہ نہ تو افغانستان کے مفاد میں ہے نہ پاکستان کے مفاد میں ہے پھر ایک اور ٹاپک ہے ہمارا کہ آیا پاکستانی سیاست کس طرف گامزن ہو رہی ہے پاکستان کی سیاست کس طرف جا رہی ہے اس پہ بھی بات کریں گے اس کے علاوہ جو پبلک ایشوز ہیں جس طرح آج کل ایک بہت بڑی پرابلم لوگ پریشان ہیں سوئی گیس کے حوالے سے سوئی گیس کے جو بل ہے وہ بہت زیادہ آ رہے ہیں بلگل ہے ایسا ہی ہے تو یہ ہمارے کچھ ٹاپک سے اس کی اوپر ہم بات کریں گے شروع میرا حال ہے ہم راحت صاحبہ سے کرتے ہیں کیونکہ راحت صاحبہ نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ این آر او کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے ہاں زیادہ صاحب میں آپ کی بات کو کاٹ لیا تھا ہوں معافی جاتا ہوں پچھلے پروگرام میں راحت صاحبہ نے جو بات کی تھی کہ کسی صورت پر بھی این آر او نہیں ہو سکتی تو بلکل بلکل ٹھیک کل ہی پرائم منسٹر عمران حان صاحب نے اس طرح واضح خلپاتوں میں کہہ دے گئی کسی صورت پر بھی اگر کوئی سوچتا یہ این آر او ہوگی تو بلکل نہیں ہوگی تو بلکل راحت صاحبہ نے یہ بات بلکل صحیح کی تھی ہم راحت صاحبہ سے یہ مطلب پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کو کیسے پتا تھا کہ این آر او نہیں ہوگا جی راحت صاحبہ جی ٹھینک کیو سو مچ مجھے لائیو لینے کا آپ نے کوئسن کیا کہ میں نے لاسٹ آئم آپ سے کہا تھا کہ این آر او بلکل نہیں ہوگا تو میں نے ساتھ آپ کو ایک بات یہ بھی کی تھی کہ ہمارا پرائیم پی ایم جو ہے وہ ایک دفعہ بات کر دے تو اس پہ وہ قائم رہتا ہے اور اندر کی بات بھی یہ ہی ہے کہ اس نے نہیں کرنا کسی صورت کیونکہ وہ پاکستان میں جس نام سے جس کے لیے ووٹ لے کے آیا ہے کہ میں نے کرپشن کا حتمہ کرنا ہے میں نے ایسے لوگوں کو حتم کرنا ہے تو وہ اسی پہ کام کر رہا ہے اور ظاہر سے بات ہے جب وہ کام کر رہا ہے تو ہم لوگوں کو وہ ریزرٹ نظر آ رہے ہیں سامنے تو اس رہاق پہ اور مارکیٹ میں ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں بھی بہت سائی نیوز آتی رہتی ہیں تو اسی بھی ہاں پہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ابھی تک کام ہو رہے ہیں بہت اچھے ہو رہے ہیں اور انہوں نے صحیح کہا تھا اور وہ نہیں رہیں گے کبھی بھی اور کال آپ کے سامنے بیان آت آپ بھی کہ جی جی لیکن پچھلے چند دنوں سے جو میڈیا ہے ہمارا پاکستانی میڈیا اس کے ہر پروگرام میں اسی ٹاپک پہ بات ہوتی تھی کہ جی نواز شریف ایک بہانے سے ہوسپٹل شپٹ ہو گئے ہیں ہوسپٹل سے ڈی ہو کر وہ سیدھا لندن جائیں گے اور پھر ممکن ہے کہ وہ کبھی پاکستان واپس نہ آئے دیکھیں یہ اپنے آئے ہیں ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جتنی موں اتنی بات ہیں آگو ٹرائے تو پہر رہے تھے ٹھیک ہے وہ انہوں نے اپنی بیماری کا ٹھیک ہے اللہ دلہ ان کو سیتن دوستی والی زندگی دے ہر ایک بندے میں جو بیمار ہوتا ہے لیکن میرا یہاں پہ اپنی میرا اپنین ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہے وہ وی ای پی ہیں جو بھی ہیں پرائیم انسٹر ہمارے تین دفر رہے چکے ہیں جیل میں وہ بیمار ہوئے ہیں ان کو اتنا اچھا ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے اتنا اچھا ہینڈل کیا جا رہا ہے باقی ہمارے جیل والے بھائیوں کا چھوٹے سے چھوٹا بھی جو کہتی ہے جو پیسے جس کا پتہ ہی نہیں ہے بچارہ جو کس جن میں سے پتہ ہی نہیں ہے وہ بھی تو ہندر بیمار ہوتا ہے اس کا کیا ٹریٹمنٹ کرنا جیل والوں کی زمینہ داری نہیں ہے جلو ان کو اچھا ٹریٹمنٹ میر رہا ہے سارا ان کو پروٹوکول اچھا میر رہا ہے لیکن جب ہوسپیٹل میں اگمیٹ ہوا سارا ٹریٹمنٹ ہوا تو اس سے ظاہر ہو گیا کہ ان کی تو ہارٹ سرجری اپن ہارٹ سرجری نہیں ہوئی یہاں کے ڈاپٹر کے ہیں تو یہ لندن بس لندن ایک جانے کا ان کو یہاں سے نکلے گا وہاں میں انہوں نے کوشش کی آنا وہ لینے کے لیے آنا ہو لیکن ان کا نہیں بنا تو نواز شریف جیل چلا کے آفیس رائے صاحب یہ جو اس طرح گلد تو کسی صورت میں بھی نہیں ہے ایک جو سردی مادل شاید یہ ہو جائے چکے مریم نواز کو اگر ہم دیکھیں اور نواز شریف صاحب کو بھی دیکھیں تو تیس یا تقریباً اس پچیس یعنی اتنا تو وہ دے رہے ہیں شاید اس سے زیادہ ہو یا کم ہوئی اس کیلئے تو وہ اس طرح آہاں تیار بھی ہو چکے شاید سعودی مادل ہو جائے لیکن یہ کیسے بات میں نہیں کرتا مجھے یہ بتائیں کہ یہ سعودی مادل سے آپ کا مطلب کیا ہے یا کہ یہ کوئی این آروں کی نئی شکل ہے یا کیا ہے مطلب اس میں سعودی آہ حکومت انواز ہو رہی جا رہی ہے یا کیا ہے نہیں وہ احساسہ ہے کہ سعودی مادل آہ اس طرح ہے کہ جس طرح سعودیہ میں کسی شہداد کو کسی کرپشن میں پکڑ لیتے ہیں نا تو اس کو اس سے وہ فیصلے لے لیتے ہیں اور پھر اس کو یعنی شاہی جو بھی نام اس کے ساتھ جو ہوتا ہے نا یعنی کسی بھی اس طرح سیاسی سرکاری کام میں اس کا کوئی مدائل وہ ایک عام شہی بن جاتا ہے آپ کے کہنے کا یہ ہے کہ اگر آہ سعودی آہ ڈیل ہو جاتی ہے تو اس کے ظنگرے میں یہ ہوگا کہ نواز شریف سے تمام تر ادیارات لے لیے جائیں گے وہ ایک عام پاکستان بس عام شریف رہ جائے گے نا آج کچھ نہ کچھ فیصلیٹیز تو ہوں گی نا کیونکہ ظاہر بات ہے پاکستان میں سیکیورٹی کی حالات بھی ایسے ہیں ایک عام شہری کی طرح تو اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ کے کسی بھی سیٹس کے اوپر نہ مرحال ان کے فیملی میں سے کوئی آ سکے گا اور نہ وہ خود الیکشن رنے کے اہل ہوں گے آپ کا مکہ ہماری ملک میں چیزیں بہت تیری سے اکثر بدل جاتی ہے نا ایک حکومت آتی ہے تو وہ ایک چیز ہوتی ہے ابھی حکومت آتی تو کچھ اور ہو جاتا ہے جیسا ہماری بدقسمتی یہ ہے نا کہ جو پہلے جتنے بھی حکومت آئے تھے کہ ان لوگ نے جس طرح کیسے ملک کو تباہ کر دیا بیڑا غر کر دیا غریب عوام کا ستیہ ناز ہو گیا بہت سے لوگ کا یہ کہنا ہے کہ امران خان اقتدار میں آ چکے ہیں باویس سال اس نے سٹرگل کیے تو باویس سال اس نے سٹرگل کیے اور وہ اسمبلی نہیں توڑے گا بلکل تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے وہ ایسا لیڈر ہے اگر اس کو کچھ گلت بلت نظر ایس طرح آ رہا ہے کہ یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے تو وہ اسی وقت اسمبلی توڑے گا حالانکہ جو اپوزیشن میں بہتے ہو تو یہ نہیں چاہتے کہ امران خان کی حکومت گر جائے چونکہ یہ تو آگے نہیں ہو رہا ہے اچھا اختر صاحب راج صاحبہ ایک اور جو پچھلے دنوں بلکہ ابھی بھی مسلسل میڈیا کے اوپر دسکیشن ہو رہی ہے جو عبداللیم خان ہے جو پی ٹی آئی کے بڑے گرم رکن بھی ہے اور بچہ بہت اچھی سیٹ پہ بھی دے بلکہ اس نے اپنے عوضے سے استفاہ بھی دے دیا اس کو نیو نے گرفتار کیا ہے تو اس کے جو پس منظر ہے وہ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آیا لوگوں کا جو ایک ذہن تھا یا جو لوگ سوچ رہتے ہیں ان کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے تاکہ کچھ اور ایشوز کی اوپر جائے نا دسکیشن جاری ہو جائے آہ لوگوں کے ذہن ڈائیورٹ ہو جائے یہ ایک سیاسی آہ آہ اصل درگی اس کو مزید بھی بائی افتیار ہم بنائیں پہلے اپوزیشن کہتے تھے کہ بھئی ہے نا آہ عبداللہ علی محان نا اس کے کرپشن کے چرد سے اس کو گرفتار نہیں کیا ہے لیکن جب آبی گرفتار تو ان کے چیہیں نکلتی ہیں چیہیں کیوں نکلتی ہیں اس بات پر نکلتی ہے نا کہ یہ عبداللہ علی محان کے کیس میں جو باقی لوگ جوڑے ہوئے نا قاب لیٹ کے چودری برادر آئیں اسی طرح پیٹری آئی کی بھی ہیں پیپرز پارٹی کے خرشید شاہ مہدانہ پر رحمان کو لے لے تو ان سب کی چیہیں بھی نکلتی ہے یہ نا یہ تو اس یہ تو اس طرح غلط ہو رہا ہے یہ یہ کیا ہوا یا نا اس کو نہیں کرنا چاہیے تو ہماری اپوزیشن ہے اس طرح اگر اچھا کام کرو کہ کب بھی وہ کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے اور اگر براہ مگر تب بھی وہ اس طرح ہی ہے یہ یہی سوال لے کہ ہم آہ رات صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ ایک طرف تو عبداللی محان صاحب کو نے اپنے گرفتار کر لیا لیکن دوسری جانب اس کو آہ جس آہ وجہ سے گرفتار کیا گیا سیم اسی پوزیشن پہ آہ اپشور کمپنیاں امراہم کی اسے سلس کی بھی ہیں تو اس کو بالکل کھلی چھوٹ دے دیا یہ کیا ماجرہ ہے آیا ہماری عدالتیں پراپر انصاف پہ فیصلے نہیں کرتی یا حکومت جس طرح میں نے کہا کہ علی مخان کو جو گرداری ہے وہ جس ایک ڈراما ہے ایک نظر ہٹھانے کے لیے ہے نہیں یہ کوئی ڈراما نہیں ہے کوئی نظر ہٹھانے کے لیے نہیں ہے میں بہتنا کام مکاری ہے انڈیپینڈیڈیڈ ہے انران ہا نے سارے اتاروں کو انڈیپینڈیڈیڈ کرتی ہویا ہے اور اگر یہ ڈراما ہوتا تو وہ اتنے بڑے وزراء کو ہاتھ نہیں ڈالتے وہ کوئی چھوٹی موٹے بھی وزراء کو ہاتھ آ سکتے تھے جس طرح پی 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 کی حکومت میں علی مرحان اتنے بڑی سیٹ پر تمہیں ہے گلانی صاحب تو آپ کو پتے فی ایم تیرے میں نہیں علی مرحان کیوں گلانی صاحب کا تو قصور تھا نا گزانیوں صاحب کے تو کہیں شوائد ایسے نکلے ہیں جس کی بینا پر اس کو صرف صرف 5 سیکر کے لیے عدالت کے اندر اس کو صداد نہیں دی گئی اتنا بڑا قصور تھا کہ اس کو صرف 5 سیکر کے لیے عدالت اندر صداد ہے اس وقت عدالتیں عزار نہیں تھی اب عدالتیں عزار ہیں اور انہوں نے جو نیب نے علی مرحان صاحب کو عرسٹ کیا وہ کافی عرصے سے آپ کو پتا ہے کہ اس ان کا چال گاتا تو کچھ ایسے ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے شوائد مر رہے ہیں ان کو تو جنہوں نے ان کو عرسٹ کیا لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ پر حکومت کو نظر ہٹانے کے لیے یا ان کو لیکن ہاں ایک ضرور اس ان کے عرسٹ ہونے سے جو آپوزیشن پارٹیوں کو شیٹ اپ کال ضرور میر کیا کہ دیکھو نیب عزاد ہے ادارہ عزاد ہے عمران ہاں نے آکے سب کچھ عزاد کر دیا تو باقی نہیں حلیمہ صاحبہ کی بات تو حلیمہ صاحبہ نے اپنے سارا عدالت میں پیش کی جائے ایک چیز پیش کی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ کورٹ میں جب اس نے کہ زائر سی پی ایم کی وہ سسٹر ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا تھا اس کو سیف بھی کر سکتا تھا لیکن اس نے اپنا سارے ڈاکومنٹس سارا کچھ کلیر کرنے کے بعد جو کورٹ نے فیسطہ دیا انہوں نے ایکسپٹ کی ہے اس میں نہ تو عمران ہاں انٹرپٹ ہو ہے نہ وہ آیا ہے نہ اس نے کوئی کیا ہے نہ علیم ہاں کی کہنے پر دیکھ لیں کوئی پیٹی آئے کا کوئی وزراء کوئی کچھ اس نے مطلب کوئی نہیں آیا جیسے اپوز اپوزٹ پارٹیاں اندر سے چون ان کو ڈر ہیں اس لیے وہ شور شرابے کرتی ہیں لیکن دیکھ لیں اچھے اور ہمارا یہ اس حکومت کا ایک بہت اچھا ایک قدم ہے کہ دیکھو گزراء نہ اہل ہو ہے اور اس نے ریزائن کر دیکھو پاکستان میں پرس ٹائم پر اس پر ہو گئے ہیں یہ عدلیہ فوج اور حکومت ایک فیش پر ہو گئے ہیں پرس ٹائم میں سر ہو چکا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ نے بات کی ہے کہ آہ فرس ٹائم آہ یہ تمام آہ ادارے ایک پیج پر ہو چکے ہیں ایک پیج پر آنے کے بعد میں یہاں پہ ایک اور ایشو کی اوپر بات کرنا چاہوں گا کہ آہ آپ نے دیکھا ہوگا مختلف سیٹیز میں سوئی ایس کے بلز کے حوالے سے احتجاج بھی ہو رہا ہے لوگوں کے بل اچانک جن کا بل تین سو چار سو چھے سو یا ایک ہزار آتا تھا وہ اچانک دیس ہزار تیس ہزار چالیس ہزار پہ تک آنے شروع ہو گئے کیا یہ سمام ادارے ایک پیج پر ہونے کے بعد کیا عوام کا جوز نہیں کر رہی ہے یا یہ اسی بات پہ تو آہ میں خود بھی آہ اسی طرح آہ لیکن میرا حیال میں راہ صاحبہ کچھ کہنا چاہتی ہے جنب اچھا اس کا میں آپ کو ایک جواب دیتی ہوں یہ جو آپ کہہ رہے ہو بلنگ زیادہ آرہی ہے کچھ آرہی دیکھو ہم لوگوں کے پاکستان میں سوی گیس بہت چوری ہو رہی ہے ٹھیک ہے نمبر ایک سیکنڈ یہ کہ چھوٹے چھوٹے ابھی سوی گیس کا آپ بسکس کر رہے ہو ٹھیک ہے میں آپ کو گیس کے بارے میں بتا رہی ہوں ہمارا جتنا لو لیول کا تبکہ یہاں ہائی بھی ان لوگوں نے کمپریسر لگائے ہوئے آپ یہ خود ایک میں ایک میں اسی اسی کی طرح میں جا رہی ہوں جب آپ کو کمپریسر لگاتے ہو ٹھیک ہے تو جہاں آپ کا ٹین جونرس سوی گیس کا وہ میٹر دیتا ہے آپ کو رزرٹ وہاں آپ کا ہندرڈ پرسنٹ چلا جاتا ہے کمپریسر سے کیونکہ کمپریسر کا مطلب آپ کو پریشور سے گیس لیتے ہو تو جب آپ کا ٹین کی بجائے ہندرڈ کرے گا تو آپ کا بین تو اتنا آئے گا یہ اسی بات کو آگے لے کر سکتے ہیں وہ تو کمپریسر والی بات آپ کی ٹھیک ہوگی کمپریسر ان شہروں میں لگایتے ہیں لوگ جہاں سوی گیس نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے اور ایسے بہت کم شہر ہے ہمارے اپنے آفیس میں گیس بلکل فل آ رہی ہے ہمیں نہ کمپریسر کی ضرورت ہے کمپریسر صرف وہ لوگ لگاتے ہیں جن کے گھر میں سوی گیس بلکل نہیں آتی وہ گیس کو کینچنے کے لیے کمپریسر لگا رہے تھے اور اگر آپ کو بتاؤ ایٹی نائنٹی پرسنٹ پاکستان میں گیس نہیں آتی تو لوگ یوز کرتے ہیں تین پرسنٹ اگرار یہ تو ان کے بلکل اسی طرح ہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گیس آپ نے کمرشل سیکٹر کو دے دیا نا تو کمرشل سیکٹر میں اگر گیس آپ کی یوز ہو رہی ہے تو ظاہری بات ہے ٹومیسٹک لیول پر نہیں ہوگی لیکن یہ جو بجھلی یہ جو گیس کے بیڈو کی میں نے آپ کو بات کی ہے آنے والے ذہنوں میں میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں چائنہ کو جو میٹر آرڈر دیئے میں وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں اور آنے والے دنوں میں جن کے بھی میٹرز لگیں گے میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ بیس ازار تیس ازار سے کم کسی کا بھی بینی آئے گا چاہے وہ کمپریسر لگائے یا کمپریسر نہ لگائے وہ صرف ہوا سے بھی میٹر چلیں گے نہیں میرے حال میں ایسا کچھ نہیں ہے میں اس جس کو چیپ نہیں کرتی کہ بیس ازار تیس ازار اب وہ اتنا بھی نہیں ظلم کریں گے یہ جو حفمائی ہوتی ہے اور یہ جو حکومت آئی ہے نا یہ غریبوں کے لیے آئی ہے ٹھیک ہے اور آپ نیچے طبقے سے دیکھیں کہ وہ ان کے لیے کتنے ان کے اسلام آباد میں ابھی ابھی اس نے گھر بن رہا ہے اس کو یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ چینہ سے میٹر ممبوائے گئے ہیں ٹھیک ہے یہ سویگیس کے اندر کے آفیس سے ہمیں پتہ چلا ہے یہ بڑے مطلب ایک سیٹ پہ بیٹھ کے بندے نے بات بتائیے اس طرح کی بات نہیں کہ میں اپنی طرف سے آپ کو بتا رہا ہوں اس بندے نے ابھی گھر بن رہا ہے اس کی گھر میں نہ کمپریسر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اس نے میٹر ایک لگایا ہوا ہے اس کی ڈبل سٹوری لگا رہے وہ کہہ رہے کہ میرے گھر میں صرف چھولے کے علاوہ کہتا ہے ہم نے گیزر بھی نہیں ہوا کیا صرف ایک چھولا ہوتا ہے اور اس کے گھر میں کتنے ممبر ہیں آپ کو بتاؤں ایک وہ ہے ایک ان کی بیوی ہے اور تین بچے ہیں وہ کہہ رہے کہ ہم پورا دن چھولا صرف اس لیے لگاتے ہیں کہ روٹی پکا سکیں ہم ہیٹر اس لیے لگاتے ہیں کہ بل زیادہ آجائے گا اور اس کا بل پتی کتنا ہے تین سزار روپے اور وہ اپنے لائن چیک کروا ہے وہ کیس کی اپنے لائن چیک کروا ہے تو وہ کہہ رہے کہ ایک عجیب سرغش بنا ہوا ہے اور بندہ اتنا پریشان ہے جس بندے کی تنہا ٹوٹل دس سزارے وہ بیس ہزار پر کہاں سے تھے کہ مجھے یہ بتائیں نہیں مجھے کہ یہاں ادارے اتنے آپ کے اتنے عرصے سے اتنے عدارے خراب ہو گئے تھے اب ان کو ٹھیک تو یہ لوگ کر رہے ہیں لیکن آپ یہ مت سمجھیں کہ ستر سال تاریخ کیاں پانتیس سال کی تاریخ میں غراب ہو گئے تو ٹھیک کریں گے نا ایسا شکریہ جو بل جو آرڈی چاہ رہے ہیں تو وہ تو آئی گے اس چیز کو چونکہ ہم پروگرام کا تہمی بہت شورٹ ہے آرطان صاحب آپ کی طرف آؤں گا اس سوئی گیس کے حوالے سے ہم ایک باہر ایک سروے کریں گے اور سروے میں ہم چلتے ہو گے اس کے ساب بھی بات کریں گے اور سوئی گیس کے جو آفیش حد ہے جو ہیڈ ہے ٹھیک ہے آفیس کے ادھر بھی جا کے ہم ناریکٹر سے بھی بات کریں گے کہ یہ مسئلہ مسئل کی وہاں رہے ہیں ایک اور ایشو ہے ابوانستان اور پاکستان کے حوالے سے کہ جو ابوانستان کے لوگ ہیں وہ پاکستان کے حلاف بات کرتے ہیں لیکن یہ بہت چھوٹا طرقہ ہے بہت کم لوگ یہ بلکل آخر سوشل میڈیا پر اور پیس بک پہنا اس سر بہت ہو رہا ہے وہاں چل رہی ہے ابوانستان اور پاکستان کے حوالے سے آہ افتر صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس کا حل کیا ہے اس کا حل تو یہ کہ جو لوگ اس طرح کام کرتے ہیں نا تو میں نے ہم اس کے خلاف تو ایکشن لیلے چاہے چاہے چونکہ یہ دو ملک ممالک کے درمیان تلہیاں پیرا کرتے ہیں یہ چند آہ پناہ سے چند لوگ ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں پیس بک پہ اور آہ یہ جو سوشل میڈیا پر اس طرح لگے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ابوان ہی ہوتا ہے پاکستان کی پیچھے سے لگا ہوتا ہے ادھر پاکستان یہ بلدہ لگ جاتا ہے آخر مجھے اس میں ایک اور چیز نظر آ رہی ہے اس میں کچھ اور ممالک مجھے لگتا ہے کہ شامل ہے آپ کو آپ اس کے نام لے یا نہ لے لیکن میں تو سیدھا نام لے لیتا ہوں یہ جو ایلمان آٹھی ہے اسرائیل راہ سی آئی اے یہ ابھی دو اصحاد دار کو بھی ہے جس نے اس طرح بچا کے رکھا ہے وہ بھی آپ کے سی آئی اے نہیں رکھا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ سی آئی موساد اور یہ این ہی لوگ کے اشارے پر چلتے ہیں اور یہ این ہی لوگوں نے اس کو لائے آئے نہیں بلکل آپ کے اس بات کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ اس میں کچھ نہ کچھ ممالک یا کچھ نہ کچھ ینسی تو ظاہری باتیں کام کر رہے ہوگی لیکن میں آپ کو یہ بات بتا ہوں کہ میری عمر تقریباً فورٹی کے قریب ہیں ٹھیک ہے لیکن مجھے نہ فاکستان میں کبھی ایسا کر رہے کہ پشتوں کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے اور نہ افغانستان میں کیا ہوں کہ افغان کی حکومت پشتوں کے ساتھ کوئی زیادی کر دی ہے اصل میں میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ لوگ انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ لوگ انتشار پسند ہوتے ہیں اور یہ بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں بلکل زیاد صاحب میں آپ کے بات کے ساتھ اگری ہوں میں خود ہی بھی افغانستان گیا ہوں ٹھیک ہے وہ در باقیاد ہے میں گیا ہوں میں نے وہاں کے لوگ دیکھیں کتنے محبت والے لوگ ہیں ٹھیک ہے اور نہ پاکستان میں نے ادھر پشتوں کے ساتھ کچھ ہوتا ہے میں بھی پشتوں ہوں میں بھی پٹھانا ہوں ٹھیک ہے اس طرح کچھ بھی نہیں یہ بس چند اناثر ہے جو اس طرح کے حرکتیں کرتے ہیں تو اور جو بھی یہ اس طرح یہ لوگ اس طرح یہ جو بھی یہ پیغام تو یہ پیغام پیغام تو میں آہ چاہے افغانستان کے عوام ہوں اور یا پاکستانی عوام ہوں ہم سب مسلمان ہیں جو لوگ اس طرح کی آہ ویڈیو دیتے ہیں پیس بک پہ تو برائے کر رہنا وہ نہ ہی دے گئے وہ نہ ہی پسند کرے گئے ان کی باتوں پہ نہیں آنے چاہیے ہم سب مسلمان ہیں اختر خان کا کہنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہمارا ایک اللہ ہے ایک رسول ہے ایک قرآن ہے اور ہمیں لوگوں کی باتوں پہ نہیں آنا چاہیے لوگوں کی باتوں پہ بلکل امان نہیں کرنا چاہیے تو ہمیں آپس میں محبت باٹھنے چاہیے ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے ہماری کامیابی بھی اسی میں ہے اور اختر ایک اور جو ہمارا لاسٹ ٹاپک تھا آج کا اس کی طرف آ رہے ہیں آپ سے میں بسکس کروں گا اور پھر آپ کے بعد جنرل راج صاحب اس بھی ہم آخری جو آخری ہے یہ ہمارا ٹاپک اس حوالے سے بات کر رہی ہے سب سے پہلے آپ بتیں جو پاکستانی سیاست اس وقت اس کا جو روک ہے وہ کس طرف ہے یہ کس طرف گرمزن ہو رہی ہے دیکھئے اس وقت جو نظام چل رہا ہے جس طرح سے ابھی یہ سب کچھ اس طرح آ گرفتہ رہی ہو رہی ہے جو چھوڑوں کو اس طرح پکڑنے لگے تو میں جب دیکھتا ہونا تو میں اسی طرح دیکھا ہوں کہ ملک میں جو ابھی آ رہا ہے صدارتی نظام آ رہا ہے صدارتی نظام سے مراد ہے اسلام حکومت تو یہ بہت خوشی کی بات ہے اور ابغانستان میں بھی اسی طرح آہ اسلامی نظام صدارتی نظام آ رہا ہے اور پاکستان میں بھی آ جائے تو یہ دیکھو یہ خوشی کی بات ہے اور اور ایسا تو نہیں ہے کہ دیکھیں آپ ترکی کو دیکھ لیں ادھر صدارتی نظام ہے آپ آہ ایران کو دیکھ لیں وہاں پہ صدارتی نظام پاکستان میں بھی اگر صدارتی نظام آ جائے گا تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر عوام کے ساتھ جتنے ایشوز چل رہے ہیں یا عوام جتنے مشکلات کا سامنا کر رہی ہے وہ تمام تر مسائل حل ہو جائے گی دیکھیں زیاد صاحب یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ جو مسائل ہیں لوگ کیا یہ حل ہو جائیں گے صدارتی نظام اسلامی حکومت سے یہی مراد ہے کہ لوگ کو جلد ترجل انصاب ملے گا یہ جو عدالتوں کے شکرے لگاتے ہیں اسی طرح یہ بہت جلد آپ کو انصاب ملے گا ہر جتنے بھی پاکستانی عوام ہوتے ہیں سب کو نا اسی طرح سہولت ملے گا یہ جو ہمیں نا جو سیاستدان گسیر چھو رہے تھے آپ اٹھارویں ترمیم کو لے لیں اٹھارویں ترمیم سے کیا تھا اٹھارویں ترمیم میں نا اگر آپ دیں گے سندھ میں سندھی کی حکومت ہوتی تھی بھلوچستان میں بھلوچی کی حکومت ہوتی تھی کے پی کے میں پٹانوں کی حکومت ہوتی اب پنجاب میں پنجاب یعنی اس ملک کو چھار ٹکڑے کرنے والے تھے آپ کے آسپ علی زرداری اور نواز شریف جو آپ کے جو سابقہ سیاستدان ہیں ان لوگ نے یہ اس چیز کے لئے یہ جو اٹھارویں ترمیم بنائی تھی نا اسی چیز کے لئے بنائی تھی یہ اٹھارویں ترمیم جتنی جلدی ہتم ہو جائے تو بہتر ہوگا بہت شکریہ اکتر خان آپ نے اپنے تجزیہ سے لوگوں کو آگاہ کیا اور آپ آپ نے بہت اچھی باتیں کیے اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے ہم اگلے پروگرام میں کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ آئیں گے بیٹیں گے اور ہم آنے والے کچھ پروگراموں میں پھر کوشش کریں گے کہ ہم عوام کی رائے بھی اپنے پروگرام میں شامل کر سکیں تو اس کے لئے انشاءاللہ عوام کی رائے ہم ریکارڈ کر کے پروگرام میں پھر انشاءاللہ ایسا ہی کچھ رائے لیں گے عوام کی اور پھر وہ آپ لوگ کے سامنے اس طرح دکھائیں گے کہ لوگوں کی رائے کیا ہے تو انشاءاللہ اسی طرح ہو گئے تو میرا خیال ہے اکتر خان اجازت لینے چاہیے بلکل اجازت لینے چاہیے تو اس وقت پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو ہمیں اجازت دیجئے خدا پیس پاکستان سنوات